بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک عزیز پاکستان میں ان دنوں سیاسی میدان خوب گرم ہے اور بہت ساری سیاسی پارٹیوں کے شانہ بشانہ مذہبی سیاسی پارٹیاں بھی میدان میں اتر چکی ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو خارزار سیاست کے لیے پیش کر دیا ہے اور بہت سارے اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں نئے نئے اتحاد جنم لے رہے ہیں میں اس موقع پر صرف اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ایک تجویز ان مذہبی پارٹیوں کو بالخصوص اور تمام سیاسی پارٹیوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں ان دنوں تحریک لبیق پاکستان کے قائد جناب علامہ خادم حسین بزوی صاحب تمام سیاسی اور مذہبی جلسوں میں ایک نعرہ لگوا رہے ہیں اور وہ ہے آیا آیا دین آیا اور اس نعرے پہ گھنٹوں عوام وجد کرتی ہے رکس کرتی ہے ہاتھ بلند کر کے مست علست ہو کے یہ نعرہ لگاتی ہے اور یہ نعرہ سن کے ہمارے جذبات بھی خوب مچلتے ہیں اور ہمارے دل میں بھی دین کی محبت جو ہے وہ اور زیادہ اجاگر ہوتی ہے لیکن کئی دفعہ مجھے یہ خیال آتا ہے ایک خدشہ دل میں پیدا ہوتا ہے اور اسی کا اظہار میں کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مجسم دین قرار دینا اور یہ کہنا کہ میں آ رہا ہوں تو میری شکل میں دین آ رہا ہے یہ ایک ایسی سوچ ہے جو تھیوکریسی کی طرف راہموار کرتی ہے اور دنیا میں بہت ساری ایسی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں کہ جب کچھ قوتیں دین کا لبادہ اور کر اور دین کا نام استعمال کر کے آگے آئیں اور جب انہوں نے جو ہے اللہ کا نام استعمال کرتے ہوئے سیاسی میدان میں اترے پھر بعد میں بہت سارے ایسے معاملات سامنے آئے جس کی وجہ سے ان کو بڑی سبکی بھی اٹھانا پڑی لہذا میری ناکس سوچ کے مطابق اور میری رائے کے مطابق یہ دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ میں آ رہا ہوں تو دین آ رہا ہے اور اپنے آپ کو مجسم دین قرار دینا یہ مناسب بات نہیں ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی جب تشریف لائے حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدنا عمر فاروق ان سے زیادہ دین سے محبت کرنے والا کون تھا ان میں سے بھی کسی نے یہ نعرہ نہیں لگایا یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں آیا ہوں تو دین آیا ہے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ چلتے رہیں دعویٰ نہیں کیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ لوگوں اگر میں چلتا رہوں دین کے مطابق تو میرے پیچھے چلنا اور اگر میں ایک لحظہ بھی دین سے غافل ہو جاؤں فَقَوِّمُونِ تو مجھے سیدھا کر دینا اور ہر تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ پہلے دن سے انہوں نے عوام کو دے دیا اور انہوں نے کہا کہ میں دین کے نفاظ کی کوشش کروں گا لیکن یہ نعرہ لگانا تو آسان ہے کہ ہم لگا دیں کہ آیا آیا دین آیا دین آیا دین آیا لیکن پاکستان کے اس سیاسی محول میں جہاں کرپشن بھی ہے جہاں اور بہت سارے معاملات ہماری نظروں کے سامنے ہیں اگر آپ آ بھی گئے آپ کو سیٹیں مل بھی گئیں کل پارلیمنٹ میں جب بھی کبھی آپ کا کسی سے اختلاف ہوگا یا اللہ نہ کرے کسی مسئلے میں آپ کی طرف سے کوئی ایسا انحراف یا دین سے دوری کا کوئی مرحلہ سامنے آئے گا تو پھر آپ کی طرف اشارہ کر کے اعتراض نہیں کیا جائے گا پھر دین کو برا بلا کہا جائے گا کہ یہ دین تھا جس کا نعرہ آپ لگا رہے تھے یہ دین تھا جس کی بات آپ کر رہے تھے لہٰذا میری رائے میں پہلے دن سے ہی یہ نعرہ نہیں لگانا چاہیے کہ مجسم دین آ رہا ہے اور ہم دین بن کے آ رہے ہیں بلکہ یہ نعرہ لگانا چاہیے کہ ہم آئیں گے اور انشاءاللہ حضور کے دین کے نفاظ کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو ایک مجاہد اور ایک کوشش کرنے والا کہنا چاہیے نہ کہ اتنا بڑا دعویٰ کرنا چاہیے کہ ہم آتے ہی چھٹکی بجائیں گے اور چھٹکی بجانے میں سارا دین نافذ ہو جائے گا اور ہر طرف امن ہو جائے گا اور ہم بٹن دبائیں گے اور کوئی جا دعائی سہر ہوگا جس کی روشنی میں ہر طرف دین کا جو ہے وہ دور دورہ ہو جائے گا جب ماں پڑھ رہا تھا تو تیس سال کی حکومت کرنے کے بعد حسنی مبارک کو سیر سے اتارا گیا ایک بہت بڑا انقلاب آیا اور اس انقلاب کے بعد یہی نعرہ جو ہمارے محترم علامہ خادم حسین رزوی لگا رہے ہیں یہی نعرہ اخوان المسلمین کے صدر محمد مرسی اور اس کے دوستوں نے لگایا تھا اور انہوں نے یہ جملے کہے تھے جو آج کل علامہ خادم حسین رزوی صاحب کے سٹیج سے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ووٹ ہمیں ڈالنا اور ووٹوں میں میں بھی آنگا اس طرح کے دعوے یہاں بھی ہم نے سنے ہیں اور منوان یہی دعوے اخوان المسلمین کے صدر محمد مرسی نے کیے اور میں خود ان تقریروں میں بعد میں موجود تھا مصر کے اندر جب اس نے کہا کہ اس دفعہ حسنی مبارک کے جانے کے بعد مصر میں جو ووٹ ہو رہے ہیں اور آئین میں جو ترمیم کی جا رہی ہے اس کو اس نے کہا یہ غزوہ تو سنادیک ہے یعنی غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں خود بنفس نفی سرکار شرکت فرمائے اور سنادیک کہتے ہیں بیلٹ باکس یا ووٹنگ تو اس نے کہا کہ اس دفعہ جو ووٹنگ ہو رہی ہے اس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ووٹ کاسٹ فرمائیں گے اس طرح کی باتیں کی صرف لوگوں کی محبتیں سمیٹنے کے لیے اور لوگوں کو کرنے کا اس کو کیا نقصان ہوا کہ جب وہ آیا تو صرف آٹھ مہینے بھی اس کی حکومت نہ چل سکی کیونکہ جو دعوے اس نے کیے تھے پہلے سال کے اندر وہ دعوے وہ پورے نہ کر سکا عوام کی امیدوں پہ پورا نہ اتر سکا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہی وہ دین تھا جس کی بات مرسی کر رہا تھا کیا دین ایسا ہوتا ہے کیا دین میں اس طرح جو ہے وہ کرپشن ہوتی ہے کیا دین میں اس طرح جو ہے وہ شہروں میں گند ہوتا ہے جیسا مصر میں مرسی کے دور میں گند ہے اور اس طرح کرتے کرتے آٹھ مہینے کے اندر اندر مرسی کو اتارا گیا اور آج تک وہ جیل کی ہوا کھا رہا ہے لہٰذا پہلے دن سے ہی اگر وہ یہ دعویٰ نہ کرتا اور طریقے سے بڑے دین کی محبت تو دل میں ہوتی ہے دین کے فروغ کا جذبہ تو دل میں ہوتا ہے اور وہ بڑا دعویٰ نہ کرتا اور آکے کوشش کرتا رہتا تو صورتحال مختلف ہوتی جیسا کہ ہم بالکل خوبصورت مثال اس وقت ترکی میں دیکھ رہے ہیں ترکی کا صدر رجب طیب اردوگان جو وزیر اعظم ہے رجب طیب اردوگان جو ہے جب سے وہ سیاست میں آیا اس نے ایک دن بھی یہ نعرہ نہیں لگایا کہ آیا آیا دین آیا اس کے چہرے پہ داڑی بھی زائری طور پہ نہیں ہے لیکن جتنے کام ترکی میں وہ کر رہا ہے وہ فروغ دین کے لیے کر رہا ہے اس کے دل میں دین کا جذبہ موجود ہے پوری دنیا میں جہاں کہیں دین پہ مشکل وقت آتا ہے سب سے پہلے مسلمان حکمرانوں میں سے کوئی پہنچتا ہے تو رجب طیب اردوگان پہنچتا ہے لیکن اس نے ایسا نعرہ لگا کہ جو دین کے دشمن ہیں ان کو پہلے سے ہی الیٹ نہیں کر دیا کہ تم پہلے سے ہی میرے خلاف ہو جاؤ کیونکہ دین آ رہا ہے دین آ رہا ہے اور لوگوں کو اتنا ڈرا دیا جائے کہ پہلے سے ہی مسلمان دشمن قوتیں آپ کے گرد گیرہ تنگ کر لیں تو یہ میں بڑی مخلصانہ درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے اس رویے پہ غور و فکر کریں اور اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کریں آپ ضرور آئیں الیکشن میں ضرور حصہ لیں اپنی کوشش ضرور کریں لیکن جب آپ کو قوت مل جائے اقتدار مل جائے اس کے بعد پھر فروخ دین کا کام بڑے حکمت کے ساتھ شروع کریں حکمت بھی ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ نے حکمت دی اسے خیرے کسیر عطا فرما دی یہ جذباتیت یہ نعرہ بازی اور پوری قوم کو آپ نے نعروں پہ لگا دیا ہے جلسہ کیا ہے پورا پورا گھنٹہ نعرہ ہی لگاتے رہو گلے پھاڑتے رہو لیکن ذرا جناب ہمیں وہ دین دکھائیں تو صحیح جو آپ کے جلسوں کی وجہ سے پاکستان میں آ رہا ہے کہاں آ رہا ہے صرف نعرے لگانے سے وہ ان کو سمجھنا کہ نعروں سے دین آ جائے گا کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا لہذا خدارہ جذباتیت سے گریز کرتے ہوئے حقیقت پسندانہ رویوں کے ساتھ سیاست کی طرف آئیں اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آئیں آپس میں لڑنا مرنا بند کریں اور اہل سنت والجماعت کی جگ ہسائی کا سمان نہ کریں اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کے تمام جو رفاقہ ہیں ان پر راضی ہو اور ہمیں اور آپ سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں سرات مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ